بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایسا کیا ہوا کہ جب ایک سیالکوٹ کی رہائشی شخص کا انتقال سعودیہ میں خانہ کبھا کے سامنے ہوا جیسے ہی میت کو دفنانے کا وقت آیا تو امام صاحب نے ایک ایسا کام میت کے ساتھ کیا کہ دیکھنے والوں کے ہوئے شڑک ہیں یہ کہانی ہمیں سیالکوٹ سے ہی بھیجی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اسے ضرور لگایا جائے جس نے یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے ہم اسی کی زبانی آپ کو یہ کہانی سناتے ہیں جسے بھی یہ خبر سیالکوٹ میں ملی تھی سب حاجی رفیق کو خوش نصیب سمجھ رہے تھے کہ کیسا نیک بندہ تھا جس کا انتقال خانہ کبھا میں ہوا کتنی بڑی خوش نصیبی تھی اس یوکس کی عبدالمنان صاحب جو کہ مسجد کے امام صاحب تھے حاجی شفیق کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کھڑے مجید الرحمان صاحب نے کہا ارے بھائی حاجی شفیق صاحب تھے بھی تو بہت نیک اور ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نامات رکھے ہوتے توفیق ملے جس نے بھی یہ خبر سنی کہ حاجی شفیق کا انتقال خانہ کبھا میں ہوا ہے سبھی تھنڈی آہیں بھر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مبارک جگہ پر بلا کر اسے اپنے پاس بلایا ہے لیکن سچ صرف ایک ہی شخص جانتا تھا اور وہ تھا میں یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ شفیق صاحب اور میرا ویزا ایک ساتھ ہی لگا تھا اور ہماری فلائٹ بھی ایک ہی دن کی تھے میں نے بچپن سے شفیق صاحب کو نرم گو اور خوش گفتار ہی دیکھا تھا بچپن سے اب تک میں نے شفیق صاحب کو کبھی بھی کسی سے لڑتے چھگڑتے نہیں دیکھا تھا جب بھی کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو حاجی شفیق فوراں سے اس کے گھر پر پہنچاتے تھے میں تو خود کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہا تھا کہ میں حاجی شفیق کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کرنے جا رہا ہوں لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں جا کر مجھ پر کیسے کیسے انکشافات کھلنے والے ہیں جہاز کے پورے سفر میں میں نے حاجی شفیق کو تسبیحات پڑھتے ہی دیکھا تھا آنکھیں بند کی ان کی تسبیح کے دانے گرتے ہوئے ہی میں نے دیکھے تھے میرے دل میں حاجی شفیق کی بہت عزت تھی اور وہ شخص روزانہ تس لاکھ کا کھانا غریبوں میں تقسین کرتا تھا کئی بیٹیوں کی شادی اپنے پیسوں سے کروا چکا تھا اور لوگ اسے دعائیں دیتے تھے آج تک میں بھی اسے دعائیں ہی دیتا آ رہا تھا لیکن اس سفر نے تو میرا دماغ کھوما کے رکھ دیا بہرحال ہم لوگ جدہ پہنچے اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ جیسے ہی ہم نے خانہ کابو اپنے سامنے دیکھا تو ہمارا دل ہمارے اختیار سے باہر ہوا تھا اور یہ سب مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اپنے رب کے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر آنسو جاری ہو جاتے ہیں دل تڑپ کر رہ جاتا ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ تمام ہر کی زیارت کروائے حاجی شفیق کا بھی یہی حال تھا اور وہ روئے جا رہے تھے اور آنسو میری بھی آنکھوں سے جاری تھے جیسے جیسے ہمارے قدم خانہ کابو کے جانب بڑھ رہے تھے ویسے ویسے ہی ہمارے دل کی حالت بھی عجیب اور غریب سی ہو رہی تھی کہ ہم اسے لفظوں سے بیان نہیں کر سکتے دل کی تڑپ تھے کہ قدموں کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی جی چہ رہا تھا کہ سارے فاصلے ختم کر کے رب العزت کے غلاف کعبہ سے لپٹ کر بلک بلک کے رونا شروع کر دیں اور ایسا ہی دل وہاں پر آنے والے ہر مسلمان کا کر رہا تھا اس وقت کسی کو بھی کسی کی ہوش نہ تھی ایسا لگتا تھا کہ بس میں ہوں اور میرا رب ہے اور تیسرا کوئی بھی نہیں اپنے گناہوں پر پشمانی بھی یہ یاد آنے لگی اور گناہ بھی اس لئے آنسو میں روانگی آنے لگی تھی میں ہچکیوں سے رو رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھے کہ میں کیوں رو رہا ہوں کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا لیکن پر کھڑے حاجی شفیق کو دیکھا تو میں اسے دیکھ کر دنگ سا رہ گیا کیونکہ وہ بے تہاشہ روئے جا رہا تھا مہیرت سے انہیں دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ ہم تو چلو گناہگار ہیں مگر یہ بندہ تو جوانی سے عبادت گزار ہے دوگوں کا بھلا کرتا ہے اور اللہ نے اسے خوب دولت سے بھی نوازا ہے اور یہ دونوں ہاتھوں کو بھر بھر کے لوگوں میں دولت لوٹاتا بھی ہے غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے بیوہ عورتوں کی گھروں میں راشن ڈلواتا ہے اور انہیں پیسے دیتا ہے اور ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی لے رکھی ہے کئی غریب جوان بچیاں حاجی شفیق کے جہیز دینے کی وجہ سے آج اپنے گھروں میں عباد ہیں ایسا نیک شخص اس طرح سے کیوں رو رہا ہے جیسے کہ اس نے بہت بڑا گناہ سرزت کیا ہو مجھے یہ بات تفتیش میں ڈال رہی تھی حالانکہ میں نے اپنی ذہن کو بہت چھٹکا کہ یہاں تو سبھی اپنی معافی کی توبہ کروانے آتے ہیں چاہے وہ نیک ہوں یا بد یہاں تو سبھی اپنی درجات کو بلند کروانے کیلئے آتے ہیں یہاں زندگی کرنے کی دعائیں کرنے کیلئے آتے ہیں لیکن سوچا جائے تو حاجی شفیق پہلی بار تو خانہ کا بھا نہیں آیا تھا جو اس کی ایسی حالت تھی اور پھر بظاہر طور پر اس شخص کو کوئی بھی پریشانی نہ تھی دولت کا امبار تھا اس کے پاس کہ وہ لاکھوں بھی خرچ کرتا تو اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی اس کے علاوہ اس کی فرما بردار اولاد بھی تھی اور نیکی کے کاموں میں سبھی گھر والے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اس کی تو دنیا ہی جنت ہے پھر وہ یوں یہاں پر اتنا بے تہاشہ کیوں رو رہا تھا اس شخص کی تو خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے اسے اتنی دولت کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دے رکھی تھے میں نے آج تک کبھی حاجی شفیق کو نماز قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا میرے دل میں اس شخص کی عزت اور بھی زیادہ بڑھنے لگی تھی اور وہ تھا ہی ایسا لیکن اس کے بعد جو واقعات پیش آئے اس نے میرے دماغ کو چکرا کے رکھ دیا میری رہائش بھی حاجی شفیق کے کمرے میں ہی تھی ہم دونوں ہی ایک محلے اور ایک ہی شہر سے تعلق رکھتے تھے اس لیے جب ہمارا ویزا اور ٹکٹ کے انتظام ہوا تو ہم نے یہی سوچا کہ ایک ہی کمرے میں رہ لیں گے حاجی شفیق تو اپنے لیے الگ کمرہ لے سکتے تھے لیکن میرے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا اس لیے میں نے ہی حاجی شفیق کی منت کی تھی پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں تم کمرے کا کرایا بھی مت دینا کوئی بات نہیں میں تو اس شخص کی جتنی تعریف کرتا اتنا ہی کم تھا بہرحال جب میں نے اسے اتنا بے تہاشا روتے دیکھا تو اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی کہ آپ تو اتنے نیک لوگ ہیں آپ کو رونے کی اور اتنی مافیا مانگنے کی کیا ضرورت ہے تو وہ کہنے لگا کہ تم سچ نہیں جانتے بہرحال میں انہیں اپنے ساتھ ہوتل کے کمرے میں لے آیا عمرے کی ادائیگی بھی ہم نے ایک ساتھ ہی کی تھی لیکن عمرے کی ادائیگی کے بعد ایک بار ہم لوگ تواف کر رہے تھے کہ جب اچھانک سے حاجی شفیق کی حالت بگڑنے لگی وہ بار بار تواف کے دوران اپنے گلے کو پکڑنے لگانے لگتا میں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کو کیا ہوا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے مجھے ٹھیک سے سانس نہیں آرہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے حالانکہ موسم سر تھا اور ہوا بھی تھنڈی چل رہی تھی مجھے ایسی کسی بھی گڑن کا احساس ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا جیسا کہ حاجی صاحب کو ہو رہی تھی میں پریشان سا ہو گیا کیونکہ اس کے چہرے سے پانی کی طرح سے پسینہ بے رہا تھا اور اس پر ایک عجیب سی بدحواسی سوار تھی اس کی کیفیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے آہستہ آہستہ اس کا چہرہ بلکل سرخ ہوتا گیا میں نے آج تک کبھی کسی کا چہرہ اس طرح سے سرخ نہیں دیکھا تھا ان کی آنکھیں یوں تھی جیسے اُبل کر ابھی باہر آ جائیں گی سچ پوچھے تو میرا دل کام سا گیا کیونکہ اس کا چہرہ بڑا عجیب و غریب سا ہو چکا تھا پھر اچانک وہ وہیں زمین پر گرا اور میں وہاں موجود نوجوانوں سے کہنے لگا کہ ہمیں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے ہمیں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے کافی نوجوان جمع ہو گئے اور ہم انہیں ہاسپٹر لے گئے ڈاکٹر نے جب ان کا بلڈ پریشر چیک کیا تو ڈاکٹر کے پسی نے چھوٹ گئے وہ کہنے لگا کہ ان کا تو بلڈ پریشر نہ ہائی میں شو ہو رہا ہے اور نہ ہی لو میں ابھی بھی حاجی شفیق اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کو زور سے دوبارہ تھا وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں اور میرے گلے میں بہت زیادہ گھٹن کا حساس ہے اس سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا ڈاکٹر نے فٹا فٹ اسے انجیکشن لگانا شروع کیا اکسیجن ماسک جیسے ہی اس کے مو پر لگایا تو اس نے فٹا فٹ سے اکسیجن ماسک اتار کر ایک طرف پھینکا تھا وہ تڑپ رہا تھا اور بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میری جان نکل رہی ہے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور دعا کرو کہ میری جان نکل جائے میں بہت عذیت میں ہوں اور میں یہ کیفیت دیکھ کر یوں تھا کہ جیسے سانس لینا ہی بھول گیا ہوں کیونکہ آج تک میں نے کبھی کسی کو ایسی عذیت میں نہیں دیکھا تھا آج تک میں نے کبھی کسی کو ایسی عذیت میں نہیں دیکھا تھا وہاں موجود نوجوان سرہ یاسین کی تلاوت کرنے لگے تاکہ جان کنی میں آسانی ہو جائے لیکن جیسے جیسے سرہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی تھی حاجی شفیق اور بھی زیادہ عذیت میں مبتلا ہو رہا تھا ان کی زبان مو سے باہر آ چکی تھی دیکھ کے وہاں موجود سب نوجوان مجھے کہنے لگے کہ ضرور اس شخص نے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے ایسی عذیت مل رہی ہے اور اس کے بعد سعودیہ حکومت نے جو کچھ حاجی شفیق کے ساتھ کیا اسے دیکھ کر میری روح لرس گئی تھی میں یہ سوچنے لگا کہ آخر اتنا نیک بندہ ایسا بھی کونسا گناہ کر سکتا ہے کہ آخری وقت میں اس کو اتنی عذیت ملے میرا دل اس بات کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا کیونکہ میرا پورا بچپن حاجی شفیق کی نیکیوں کو دیکھتے ہوئے گزرا تھا جب سے میں نے ہوش سنبھالی تھی اپنے والدین کے موں سے یہی سنا کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی نیک اور دیند انسان ہے تو وہ حاجی شفیق ہے ہر سال حاجی شفیق حج کرتا تھا اور جب میں دس سال کا تھا تب سے میرا ملنا چلنا حاجی شفیق سے رہتا تھا کیونکہ میرے والد کے وہ بہترین دوست تھے اکثر میرا ان کے گھر پر بھی آنا جانا ہوتا ان کے سب سے چھوٹے بیٹے سے میری دوستی تھی اور ہم ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے میں نے آج تک کبھی انہیں گھر میں انچی آواز سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے کبھی ان کی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ انہیں انچے لہجے میں ڈانٹے اور پرد زبانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جب بھی وہ گھر آتے تو سب سے پہلے با آواز بلند سلام کرتے تھے اپنی بیوی اور بچیوں سے سب سے پہلے یہ سوال کرتے کہ کیا تم لوگوں نے نماز پڑھی کیا کلام پا کے تلاوت کی میں تو جب ان کے گھر کا محال دیکھتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ دنیا میں بھی ایسے گھر اور ایسا محال ہے جہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جنہیں نماز اور قرآن پا کی اتنی فکر ہے میں بھلا کیسے ایسے شخص کے بارے میں گمان رکھ سکتا تھا کافی تشویش ناک تھی میں سوچ میں پڑ گیا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ نوجوان شاید کیا سرائیاں لگا رہے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں نے ہمیشہ اس یقص کو نیکم کرتے دیکھا ہے ایک بار ہمارے محلے میں ایک عورت کے شوہر کا حادث میں انتقال ہو گیا اس کے چھوٹے چھوٹے چار بچے تھے اور کوئی بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا یہاں تک کہ اس کے سسرال والوں نے اس کے شوہر کا سارا حصہ اپنے نام کروا لیا اور زبردستی گھر کے کاغذات پر اس عورت کا انگوٹھا لگوا لیا اور اس کی شوہر کی جائدات کو اپنے نام کروا لیا والدین نے بھی اسے رکھنے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنا ہی پورا نہیں کر پا رہے پھر تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے تین بچوں کو کیسے پالیں گے وہ بیچاری ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی اور پھر محلے والوں سے اس نے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی کہ خدا رہا آپ لوگ تھوڑی تھوڑی میری مدد کرتے تو میرے بچے بھی پل جائیں گے اور میں آپ کو دعائیں دوں گی لیکن لوگوں نے یہی کہا کہ جب تم ہٹی کٹی ہو تو پھر خود کام کیوں نہیں کرتے وہ عورت کہنے لگی کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اگر میں انہیں اکیلا گھر چھوڑ کر جاؤں گے تو کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے خدا رہا میری تب تک کفالت کی ذمہ داری لے لیں جب تک کہ میرے بچے کسی قابل نہیں ہو جاتے مگر کسی نے بھی اس کی ایک بات نہیں سنی وہ بیچاری فاکے کارتی تھی اور تب ہی حاجی شفیق نے مسجد میں یہ کہا کہ آج کے بعد وہ شہناس بی بی کی کفالت کریں گے اور مہینے کا خرچہ انہیں پہنچا دیا جائے گا یہ بات سن کر سب لوگوں نے حاجی شفیق کی بہت تعریف کی لیکن مجھے افسوس اس بات کہتا کہ ہم دوسروں کی تعریف تو کرتے ہیں ان کی نیک عمال پر انہیں داد بھی دیتے ہیں لیکن کبھی خود ایسی کوشش نہیں کرتے لیکن یہاں پر شہناس بہت خوش تھی کیونکہ حاجی شفیق ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ان کے گھر اپنے ڈرائیور کے ساتھ چاہتا اور خود راشن اور گھر کے اخراجات کے لیے پیسے دے کر آتا تھا اور ہم سب جانتے تھے کہ حاجی شفیق کی وجہ سے ہی بیوہ شہناس کا گھر چل رہا ہے اور ایسا ایک گھر نہیں تھا بلکہ جب بھی کسی گریب گھر کی بیٹی کا رشتہ تیہ ہوتا تھا وہ سب سے پہلے حاجی شفیق کے گھر کا روح کرتے اور کہتے کہ شفیق صاحب میری بچی کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اسے جہیز دے سکوں یا چار مہمانوں کو کھانا ہی کھلا سکوں تو حاجی شفیق کہتے کہ تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے تم شادی کی تیاری کرو اور بھی فکر ہو جاؤ کئی بیٹی اپنے گھر میں عزت سے زندگی جی رہی تھی اور اتنے سارے لوگوں کی دعاوں میں رہنے والا حاجی شفیق آخر کیسے اتنی دردناک موت کی عذیت کو برداشت کر رہا تھا یہ سب دیکھ کر میری عقل حیران تھی اگر حاجی شفیق کا ماضی میرے سامنے نہ ہوتا تو شکیناً میں بھی اس وقت ان نوجوانوں کی طرح یہی باتیں کر رہا ہوتا میں نے کہا کہ میں اس یکس کو بچپن سے جانتا ہوں یہ تو بہت ہی نیک اور دیندار ہے میں نے آج تک اسے کبھی کسی کے ساتھ برائی کرتے نہیں دیکھا بلکہ ان کی نیکیوں کو ہی دیکھا تھا اور ہمارا تو پورا محلہ گواہ ہے اس بات کا وہ نوجوان کہنے لگے کہ دل کے بھی تو اللہ ہی جانتا ہے بعض اوقات بظاہر رکھ تکھنے والا گناہگار اندر ہی اندر کوئی ایسا ایک نیک کام کرتا ہے کہ اس کا وہ ایک نیک کام اسے بکشوانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک اور عابد سے ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں لیکن میرا دل اس بات پر امادہ ہی نہیں تھا مجھے یاد آنے لگا کہ بچپن میں میرا سکول کا ایک دوست تھا جس کے پاس پڑھنے کے لیے فیس کے پیسے نہیں تھے اور روزانہ ہماری کلاس کے ٹیچر اسے اسی بات پر ڈانٹ دیتے تھے اور ڈنڈے مارتی تھی کہ اس نے فیس جمع کیوں نہیں کروائی اور وہ سب کے سامنے شرمندہ ہوتا رہتا تھا بگر اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا شاید سب بچوں کے سامنے وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے پاس ہوئی تھی اور اس بات پر وہ بھی استانی جی سے روزانہ موپر تھپڑ کھاتا تھا ہماری استانی اتنی زور کا تھپڑ مارتی تھی کہ پانچ انگلیاں رکھ سار پر چھپ جاتی تھی پتہ نہیں مجھے کیوں اس لڑکے کو بہت دیکھ کر رحم آتا تھا اکثر ہم سب لڑکے مل کر اپنی جیب خرچ جمع کرتے تھے اور اس لڑکے کے بیگ میں چپ چاپ ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ حاجی شفیق بھی ایسا ہی کرتا ہے وہ بھی نیکی کرتا ہے اور ہمیں بھی نیکی کرنے چاہیے ایک بار مسنے ہمارے اس کلاس فیلو امجد کو ڈنڈوں سے اتنا ہمارا کہ بیچارے کی کمر تک داگدار ہو گئی اپنے گھر گیا تھا اور ہمیں اپنی استانی پر بڑا غصہ آیا رات کو جب میں اپنے اببہ کے ساتھ مغرب کے نماز پڑھنے کے لئے مسجد گیا تو حاجی شفیق صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ یہ سب سن کر کہنے لگے کہ بچوں کے ساتھ اتنی بد نیکی کرنے والی استانی کو سکول میں رکھا ہی کیوں گیا ہے بہرحال اگلے روز وہ خود سکول آئے تھے اور اس بچے کی ساری فیز بھری تھی اور اس سلسلے میں سختی سے بات کی کہ اگر کسی بچے کے پاس بھرنے کے لئے فیز نہ ہو یا پھر ان کی کتابیں پھٹی ہوئی ہوں تو خبردار جو کسی بچے کی اوپر ہاتھ اٹھایا تم بس مجھ سے رابطہ کرو اور میں فیز بھر دیا کروں گا ایسا نیک شخص جو ہر نیکی میں سب کے سامنے آتا تھا سب کی مدد کرتا تھا بھلا وہ کیسے اتنی عذیت میں رہ سکتا تھا اس کا آخری وقت کیوں اس قدر تکلیف دے تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا برا دل عجیب سے وسوسوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا میں بار بڑ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا نیک شخص کیوں اتنی عذیت پرداشت کر رہا ہے جس سے نہ موت آ رہی ہے اور نہ ہی زندگی مل رہی ہے موت آ کر اس کے حلق میں اٹھا گئی ہے اور وہ اپنے مو سے خود موت مانگ رہا ہے اور کس قدر عذیت میں مبتلا ہے بہرحال ڈاکٹر اس شخص کو انجیکشن پر انجیکشن لگا رہے تھے لیکن ہر دواتوں جیسے پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز انسانی آواز سے ہٹ کر ایک عجیب و غریب آواز میں تبدیل ہونے لگی کہ ہم یہ آواز سن کر خوف صدا سے ہو کے رہ گئے تھے کہ آخر حاج شفیق کے ساتھ مسئلہ کیا تھا وہ اتنی عذیت میں کیوں تھا ہمیں ذرا بھی حیرت نہ ہوتی اگر وہ کوئی گناہگار بندہ ہوتا کیونکہ ہم نے سن رکھا تھا کہ جب کسی گناہگار بندے کی مات کا وقت قریب ہوتا ہے تو اسے تکلیف ملتے ہیں لیکن بظاہر نظر آنے والا حاج شفیق نہائی تھی با اخلاق اور نیک انسان تھا اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ محلے داروں کے ساتھ ملنے ملانے والوں کے ساتھ سب کے ساتھ بہت اچھا سا سلوک تھا اور ہر شخص اسے اچھا کہتا تھا مجھے نہیں یاد کی میری 26-27 سالہ زندگی میں میں نے کسی کے موسے حاج شفیق کے بارے میں کوئی بھی برائی سنی ہو ایسا بے ضررات نہیں بھلا کیوں اور کس بات پر عذیت سہرا تھا اندر ہی اندر میرا دل کام کے رہ گیا جب ایسا نیک آدمی اس قدر تکلیف کو سہرا آئے تو کو سہرا آئے تو نہ جانے ہم گناہگاروں کا کیا انجام ہوگا بہرحال چار سے پانچ گھنٹے اس شخص نے بہت عذیت سے گزارے اور پھر وہ انتقال کر گئے جیسے ہی اس کا انتقال ہوا میں نے یہ خبر اس کی گھر والوں کو پہنچا دی سبھی حیران تھے کہ وہ تو اچھی بھلے عمرہ کرنے گئے تھے ان کا تو آج تک کبھی بلڈ ٹرشر بھی ہائی یا لو نہیں ہوا تھا کبھی بخار نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی چھینک تک آئی تھی ہمیشہ صحت مند اور تندرستی والی زندگی جی تھی پھر وہ ایک دم سے کیسے انتقال کر گئے بہرحال جیسے ہی یہ خبر سے آلکھٹ پہنچی اس کے گھر پر تو کوہرام سمجھ گیا مجھے محلے والوں کے فون آنے لگے کہ حاجی شفیق کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے لیکن میں چپ تھا کسی سے کیا کہتا کہ میں نے ایسی عزیتناک موت کبھی کسی کی نہیں دیکھی جیسی کہ حاجی شفیق ہی دیکھی تھی میں نے اپنی زبان بندھی رکھی تھی ابھی تک میرا دل کانپ رہا تھا اور میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور میرے لہجی میں لڑکڑا ہٹ تھی کہ میں ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہا تھا میرا دل زور زور سے تھڑک رہا تھا اور جب بھی مجھے حاجی شفیق کی موت کا منظر یاد آتا تھا تو میں اندر سے لرس کر رہے جاتا تھا میں پورے کا پورا کام نہیں لگتا اور یہ نہیں تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کی جان جاتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ایسے واقعات پہلی بھی میری زندگی میں گزر چکے تھے لیکن ایسی عزیتناک موت میں نے پہلے کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا کسی گناہ گار کو بھی نہیں اب میری اندر ایک بیچینی ایسی تھی جو سر اٹھا رہی تھی کہ آخر حاجی شفیق نے ایسا بھی کون سا کام کیا جو دنیا میں یہ آخری وقت میں اس کو اس کے اوپر عزیتناک موت ملنے کا سبب بنا میں بھی بہت پریشان تھا اور اس وقت میرا دماغ اس قابل نہیں تھا کہ میں مزید اس کے بارے میں سوچ تھا لیکن لوگ فون پر مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیسا بھلا بندہ تھا کیسا نیک انسان تھا اللہ تعالی نے اسے اپنے گھر بلا کر اسے اپنے پاس بلایا ہے ہمیں تو پہلی پتا تھا کہ جس قدر حاجی شفیق نیک اور دیندار ہے خانہ کعبہ میں ہی اس کے آخری لمحات گزریں گے لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ اس کی موت ایک عزیتناک موت ہوگی میں نے اپنی زبان بند ہی رکھنے میں آفیت سمجھی تھی کیونکہ کہتے ہیں کہ کسی کی بھی بری موت کے بارے میں کسی دوسرے کو نہیں بتانا چاہیے کیونکہ یہ بندے اور اللہ کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے یہ آخری عزیتی گئی ہو اور اس کی آگے کی منزلیں آسان ہو چکی ہوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی ساری تکلیفیں اسے دنیا میں ہی دکھا دی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کے سارے منازل آسان ہو جاتی ہیں شاید ایسا ہی کچھ حاجی شفیق کے ساتھ بھی ہوا ہو میں اچھا ہی گمان کرنا چاہتا تھا لیکن دل تھا کہ جس کی بیچینی وروج پر تھی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اصل حقیقت کیا ہے آخر سچائی کیا ہے تاکہ ایسی عزیتناک موت کا سبب بنے میں کیا وہاں مجھے جتنے بھی نوجوان تھے سبھی سب ڈر کر اور خوفزدہ ہو کر رہ گئے تھے وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آخر اس شخص نے ایسا بھی کونسا گناہ کیا تھا کہ اس کو ایسی تکلیف دے موت آئے تاکہ ہم ایسے گناہ سے بچ سکیں وہ سب نوجوان مجھ سے ہی سوال اور جواب کر رہے تھے کیونکہ میں ہی وہاں حاجی شفیق کو زیادہ جانتا تھا وہ سب تو پاکستان کے مختلف دوسرے شہروں سے آئے تھے لیکن حاجی شفیق کی موت کو دیکھ کر بہت متجسس ہوئے تھے وہ سب مجھ سے بار بار پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ یہ شخص کیسا تھا آخر کبھی تو تم نے اس کے اندر کوئی برائی دیکھی ہوگی آخر کسی نے تو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی سچ بتایا ہوگا جو کہ اس شخص کی شخصیت کی اصل اکاسی کر سکے لیکن میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا میں سوچ سوچ کے تھک چکا تھا لیکن مجھے کوئی بھی ایک واقعہ ایسا یاد نہیں تھا جس سے کہ میں اس شخص کو برا کہہ سکتا یا سوچ سکتا کہ شاید اس نے یہ گناہ کیا ہو بہرحال پاکستان میں اور سیالکوٹ میں سب یہ سمجھ رہے تھے کہ حاجی شفیق خوش نصیبی کا آخری انعام بھی پا چکا ہے لیکن کس سے پتا تھا کہ سچ تو کچھ اور ہی تھا ابھی تو ایک اور انکشاف میرے لئے موجود تھا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جب ہم سب نوجوانوں نے حاجی شفیق کی ریڈ باڈی کو لے جانا چاہا تھا کہ اسے غسل دے کر دفنایا جا سکے اور نماز جنازہ پڑھایا جا سکے لیکن جیسے ہی ہم نے اس میت کو اٹھانے کی کوشش کی تو ہماری تو جیسے جان ہی نکل گئے ایسی لگ رہا تھا کہ جیسے منو وزن ہو اور ہم سب نوجوان مل کر ابھی اسے اٹھانے پا رہے دیکھتے ہی دیکھتے حاجی شفیق کا وجود پھیلنے لگا تھا اور اس میں سے ایک عجیب و غریب قسم کی بدبوٹ نے لگی ہم سب لوگ حیران تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے سب سے زیادہ میں پریشان تھا پھر ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ تم بچپن سے اسے جانتے ہو یہ بہت نیک ہے لیکن جو اس کی میت کی حالت ہو رہی ہے وہ تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے میں نے کہا کہ دلوں کے بھی تو اللہ ہی جانتا ہے نا لیکن میں نے بظاہر کبھی اس کی کسی کو کوئی برائی کرتے نہیں دیکھا تھا پھر میں کیسے کسی کے بارے میں برا کہہ سکتا ہوں یا برا گمان کر سکتا ہوں لیکن یہ ایک ایسا سوال تھا جو مجھ سمیت وہاں موجود ہر نوجوان کے دماغ میں کھوم رہا تھا کہ آخر حاجی شفیق کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس کی میت کی یہ حالت ہو رہی ہے اس کی رنگت بالکل سیاہ ہونے لگی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ جسم میں من و من وزن پڑ چکا ہے بڑی مشکل سے ہم اس کی ڈیٹ بارڈی کو لے کر ہوا ہسپیٹل سے باہر آیا اور پھر ہماری کوشش یہی تھی کہ اس کا نماز جنازہ خانہ کعبہ میں ہو اور آخری رسومات بھی ادا کر دی جائیں کیونکہ یہ کسی بھی انسان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ اس کا انتقال خانہ کعبہ میں ہو اور خانہ کعبہ کے سامنے ہی اس کی زندگی کے آخری لمحات کو پورا کرے اور یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جو لوگ وہاں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور دورانے عمرہ وہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور انہیں وہیں دفن کر دیا جاتا ہے لیکن جو کچھ آجی شفیقی میت کے ساتھ ہوا وہ ایک عبرتناک بات تھی جیسے ہی ہم لوگ خانہ کعبہ کے پاس میت لے کر آئے تو وہاں پہلے سے ہی دو تین میت موجود تھی اور اور بھی تھی اور امام صاحب نماز اثر کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کا کہہ رہے تھے نماز جنازہ جیسے ہی پڑھانے کے لیے امام صاحب نے نیت باندھی تو کچھ دیر بعد اور کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگی وہ کہنے لگے کہ ان میتوں میں سے ایک میت ایسی ہے کہ جس کا نماز جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا یہ سن کر سب کو حیرت ہوئی تھی کہ امام صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں پھر وہ کہنے لگے کہ اس میت کو ہٹا دیا جائے تاکہ دوسری میتوں کا نماز جنازہ ادا کیا جا سکے مگر کوئی بھی ادا کیا جا سکے مگر کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ کس میت کے لیے امام صاحب انکار کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں سب ہی حیران تھے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا پھر آج امام صاحب ایسا کیوں کہہ رہے تھے اور ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کرتا ہے اور گناہگار ہی ہوتا ہے پھر ایسا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے امام صاحب کو کوئی اشارہ ہوا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے میری حیرت کی انتہا اس وقت میں ہوئی جب امام صاحب نے حاجی شفیق کی میت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس میت کو پیچھے کر دیا جائے تاکہ میں دوسری میتوں کا نماز جنازہ پڑھا سکوں یہ سن کر وہ نوجوان جو میرے ساتھ حاجی شفیق کو اسپتال لے کر گئے تھے وہ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا اب بھی تم یہی کہوگے کہ یہ شخص برا نہیں تھا میں نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہ امام صاحب نے باقی افراد کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی اور انہیں دفنا بھی دیا گیا مگر حاجی شفیق کے بارے میں امام صاحب نے بالکل منع کر دیا تھا میں ان کے پاس کہا اور میں نے کہا کہ میں ان کا پڑوسی رہ چکا ہوں ان کا محلے دار بھی ہوں میں نے آج تو کبھی اس شخص کو کوئی بھی غلط کام کرتے نہیں دیکھا پھر آپ نے اس شخص کا نماز جنازہ پڑھانے سے کیوں انکار کیا میری بات سن کے انہوں نے ایک نظر مجھے پڑے غصے سے دیکھا اور پھر کہنے لگے کہ کیا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اس شخص نے کونسا گناہ سرزت کیا ہے میرا تو دل کر رہا ہے کہ اس کی میت پر جوتے برسا یہ سن کر تو میرے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی کہ آخر ایسا بھی کونسا گناہ کیا ہے کہ امام صاحب اس کی میت پر جوتے برسانے کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے بھی زیادہ تجسس ہونے لگا تھا کہ پھر یہ جان سکو کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ تو اس شخص کو جانتے تک نہیں وہ کہنے لگے کہ آیا ہونے لگا ہے میرا دل اور بھی زیادہ خوف صدا ہو گیا تھا کہ آخر حاجی شفیق نے ایسا کونسا گناہ کیا چونکہ مرتے وقت مرنے کے فوری بات اس پر آیا ہو رہا ہے بہرحال ہم نے چھوٹے پیمانے پر نماز جنازہ پڑھوایا تھا کیونکہ نہ تو امام صاحب نماز جنازہ پڑھنے کو تیار تھے نہ ہی اس کے لئے دعائیں مغفرت کرنے کو اور ایسا کیوں تھا اس کی وجہ جانا میرے اندر اور بھی بیچینی پیدا کر چکا تھا بہرحال جب اسے دفنانے کے لئے جانے لگے تو جس قبر میں اسے دفن کرنا تھا جیسے ہی اس کی مرتی کو کھدوایا گیا تو اس قبر میں تو پانی ہی پانی تھا حالانکہ جب قبر کی کھدائی پہلے کی گئی تو وہاں پانی موجود نہ تھا یک دم سے پتہ نہیں میلا اور گدلہ پانی کہاں سے آ گیا چلی سے پانی کا خوش کیا گیا لیکن جتنا پانی قبر سے نکالا جاتا رہا تھا اتنا ہی دوبارہ سے بھر جاتا تھا دوسری جگہ قبر کھو دی گئی تو وہاں بھی عجیب و غریب سے کیڑے تھے لیکن سب نے پاکستان آیا تو میرے دل اور دماغ میں بہت سارے سوال تھے اور مجھے ان سب کا جواب چاہیے تھا کیا آخر حاجی شفیق نے ایسا کیا گناہ کیا جب میں واپس آیا تو اس کے گھر کے باہر لوگوں کا تانتا سبندہ ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ آدھے سے زیادہ سیال کو تفسوس کے لیے حاجی شفیق کے گھر میں موجود ہو میں اس کی اہلیہ سے بات کرنا چاہتا تھا اور بچپن سے ہم اسے چچی چچی کہتے تھے اور عزت احترام بھی بہت کرتے تھے لیکن اس وقت وہ عدت میں تھی اور جو سوال میرے اندر کھل بلا رہے تھے ان کی وجہ سے مجھے چہنی آ رہا تھا میں اپنی والدہ کے ساتھ ان کے گھر میں گیا اس کے بیٹے سے بھی افسوس کیا اور وہ تو اس بات کو حاجی شفیق کی خوش نصیبی سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں انہیں اپنے پاس بلایا لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں کیا حال گزرا اس لئے اس کا بیٹا مجھ سے یہ کہنے لگا کہ ان کے والد کی ڈیتھ کیسے ہوئی اور کیا کچھ ہوا میں چپ تھا اور یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا بیان کروں کیونکہ اس وقت وہاں پر بہت ساری مرد موجود تھے جو یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیسے مبارک موت حاجی شفیق کو نصیب ہوئی کیونکہ اس کے نیک نامی کے چرچے سیالکورپ میں کافی دور دور تک تھے جہاں بھی ضرورت مند ہوتے تھے وہاں حاجی شفیق ضرور موجود ہوتا سب لوگ میرے موہ سے بہت کچھ سننے کے لئے منتظر تھے لیکن میں نے مختصر ہی جواب دیا لوگ کہنے لگے کہ تم پوری تفصیل سے بات بتاؤ کہ آخر ہوا کیا تھا میں نے کہا کہ میں چند روز بات بتاؤں گا اور سب سے پہلے مجھے ہر بات ان کے بیٹوں کو بتانی ہے پھر آپ ان سے پوچھ لیجئے گا وہاں موجود بہت سارے نوجوان کہنے لگے کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی ان کے بیٹوں کو ایسی کونسی خاص بات بتانی ہے جو وہ تم سے سن کر ہمیں بتائیں گے تم ہمیں ڈائریکٹ بتاؤ کہ آخر کیا ماجرہ ہوا کس طرح سے ان کا انتقال ہوا میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ان کا ایک بیٹا جو کہ سب سے بڑا تھا وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا پھر اس نے بات کو ٹال مٹول کر دی اور کہنے لگا کہ سب سے پہلے ہم کلام پاک پڑھتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں کچھ ہی دیر میں لوگ آئستہ آئستہ واپس جانے لگے میں نے ان کے بڑے بیٹے سے کہا کہ مجھے علایتہ سے اس سے بات کرنی ہے جو کہ بہت ضروری ہے وہ کہنے لگا کہ زرہ لوگوں کا رش ختم ہو جائے تو پھر میں تم سے اکیلے میں بات کرتا ہوں پھر یہی ہوا اور دو گھنٹے کا مجھے انتظار کرنا پڑا اور اس کے بعد وہ ناجوان مجھے اپنے ساتھ ڈائننگ روم میں لے گیا وہ کہنے لگا کہ اب بتاؤ کیا بات ہے جب میں نے اس کے والد کا سارا قصہ اسے سنایا تو اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی اس کا رنگ یکتم سفید پڑھ گیا تھا اور وہ کہنے لگا کہ ایسا کیسی ہو سکتا تھا میرے والد تو بہت نیک تھے میں نے کہا کہ میں تو خود اس بات کو جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایسا کون سا گناہ تھا جو تمہارے والد سے سرزد ہوا تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور تم اپنے والد کے اس گناہ کی تلافی کر سکو تو وہ کہنے لگا کہ میرے والد نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا مجھے نہیں کوئی گناہ نہیں کیا مجھے نہیں لگتا کہ میرے باپ نے کبھی نماز بھی قضا کی ہوگی وہ تو لوگوں کی مدد کے لیے ہما وقت تیار رہا کرتے تھے اور ہمیں تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں پتا چلی جس سے کہ ہم اپنے والد کو برا بھلا سمجھے میں نے کہا کہ دیکھو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے وہاں پر لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں لیکن میرے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہ تھا شاید تمہاری والدہ اس بات کا ٹھیک سے جواب دے سکتی ہیں تمہیں ان سے بات کرنی چاہیے اور اگر کوئی بھی وجہ ہو تو پلیس مجھے ضرور بتانا کیونکہ میرے اندر بیچینی کا توفان بھرا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے سچائی کا علم ہو اور آخر حاجی شفیق کا ایسا کون سا عمل تھا جو ہماری سب کی آنکھوں سے اوجل تھا لیکن وہ اسے کر رہے تھے وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ کر تمہیں ضرور بتاؤں گا لیکن تمہاری بات سن کر میں بہت پریشان ہو اور بیچین ہو گیا ہوں اللہ ہم تو بہت مطمئن تھے کہ ہمارے والد کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی مبارک شہر میں رکھی ہے ہر لوگ کی ہے ہر لوگ تو اس چیز کے مطمئن ہی ہوتے ہیں پھر یہ سب ماجرہ جو تم سنا رہے ہو ہمارے لئے بہت زیادہ فکر کی بات ہے بہت زیادہ صدقی اور خیرات دی گئی اور اس کے بیٹوں نے تو لوگوں سے بھی پوچھا کہ اگر کسی کو ہمارے باپ سے کوئی بھی تکلیف یا پریشانی ہے یا میرے باپ نے کسی کی اس طرح سے حق تلفی کی ہے تو وہ ہم سے بات کر سکتا ہے لیکن لوگ کہنے لگے کہ تمہارا باپ بہت نیک تھا اسی کسی کی کوئی حق تلفی نہیں کی تم ایک نیک انسان کے لئے ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہو اصل وجہ نہ میں جانتا تھا اور نہ ہی حاجی شفیق کا بڑا بیٹا اصل بات تو اس کی بیوی جانتی تھی جب اس نے اپنی والدہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ کاش کہ اس بات کا پردہ ہی رہتا اور سچائی کسی کے بھی سامنے نہ آتی اس کی والدہ نے پہلے تو اپنے بیٹے کو بتانے سے انکار کر دیا لیکن وہ بزید تھا تو وہ کہنے لگا کہ امہ جان اگر آپ ہمیں سچائی سے آگاہ نہیں کریں گی اگر آپ ہمیں سچائی سے آگاہ نہیں کریں گی تو اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا ہو سکتا ہے کہ میرے والد نے جو گناہ کیا ہے میں اس کا کفارہ ادا کر دوں تاکہ انہیں اگلی منازل میں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ سن کر اس کی والدہ نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس نے کہا کہ میں پردے میں یہ سچ اس نوجوان کو بھی خود بتانا چاہوں گی جس نے کہا ہے کہ وہاں پر وہ یہ سب کچھ دیکھا چکا ہے جب یہ بات تھا جی شفیق کے بڑے بیٹے نے مجھے بتائی تو میں بھی اس بات کے لیے تیار ہو گیا اس رات مجھے ٹھیک سے نین نہیں آئی تھی میں بہت بچین تھا ٹھیک بدل کر گزاری تھی مجھے صبح ہونے کا شدت سے انتظار تھا اور جیسے ہی صبح ہوئی میں حاجی شفیق کے گھر پہنچ گیا جہاں اس کی اہلیا پردے میں تھی اور کہنے لگے کہ اس بات کو تم سب پر آیا مت کرنا کسی کو بھی مت بتانا کیونکہ جب انسان دوسروں کے ایپ چھپاتا ہے تو اللہ اس کے ایپ چھپاتا ہے لیکن تمہیں اس لئے بتا رہی ہوں کہ وہاں پر موجود تھی اور تم نے سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے یوں تو میرا شوہر بہت نیک تھا اور نمازی تھا لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا لیکن ان سب کے پیچھے جو اس کا مقصد تھا اس سے کوئی بھی واقف نہ تھا لیکن اس سب سے صرف میں واقف تھے اور مجھ سے یہ قسم لی گئی تھی کہ میں اس بات کو راضی رکھوں گی کسی کے سامنے بھی آیا نہ کروں لیکن جو کچھ تم نے بتایا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس بات میں پردہ ڈالنا چاہئے جیسے جیسے وہ مجھے بتا رہی تھی میرا دل تو کپ کپا کر رہ گیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حاجی شفیق کا یہ روپی ہو سکتا ہے جن بیوہ عورتوں کی وہ مدد کرتا تھا ان کے ساتھ وہ ایسا کھناو نہ کھیل بھی کھیل سکتا تھا یہ تو ہم میں کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا اصل میں حاجی شفیق کو اپنی واہ واہ کا بہت چاک تھا وہ چاہتا تھا کہ اسے دینداری کہا جائے اور دیندار سمجھا جائے لیکن اس دینداری کے لبادے میں جو کچھ وہ بیوہ عورتوں کے ساتھ کرتا تھا وہ ایک دل دہلا دینے والا عمل تھا سب سے پہلے اس کی بیوہ عورت تھی اور جس کی کفالت کا ذمہ حاجی شفیق نے لیا تھا لیکن اسے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے گھر کے کاغذ گروے کے طور پر حاجی شفیق کو رکھوا دے تاکہ وہ اس کی بچوں کی اور اس کی کفالت کرے مگر انگوٹھا لگاتے ہوئے وہ اس کا کھر اپنے نام کروا چکا تھا اور وہ ایسے ہی کرتا تھا نجائے زمینوں پر قبضے کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہو پرنا میں جس قدر نیک نامی اپنے نام پر پھیلا چکا تھا تو کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا وہ دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے نیکیہ کرتا تھا اور لمبے لمبے سجدے کرتا تھا لیکن نسل میں وہ سود کھاتا تھا سود کے عوض پیسے دیتا تھا اور اس پر سود کبھی کام کرتا تھا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان کے گھر اپنے نام کروا لیتا اور انہیں سود کے عوض پیسے دیتا تھا نہ کہ ان کی مدد کرتا تھا اور نہ ہی اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرتا تھا بظاہر لوگوں کو یہ نظر آتا تھا کہ حاج شفیق غریب بچوں کی شادیاں پیسے دے کے کرواتا ہے لیکن بدلے میں اس کے والد بتانے کی اجازت نہ تھی دنیا کے سامنے اس نے کسی پر بھی یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی لیکن اس کی بیوی جانتی تھی کہ اس کے لوکر میں بھی تہاشہ ایسے کاغذات تھے جہاں مجبور اور بے بس ضرورت مند لوگوں کے کاغذ پڑے تھے جن پر ان کے انگوٹھے لگے تھے اور ہر ماہ وہ چپ کے سن سے سود کی پیسے وصول کرتا اور دوسرا وہ زکاة پیدا نہیں کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ سارا پیسہ میرا ہے اور میں نے اپنی اقلمندی سے اور زہانت سے کم آیا ہے میں اسے زکاة کی نام پر کیوں غریبوں میں بھنٹوں بس اسے دنیا کے سامنے دیندار کہلوانے کا شوق تھا اور اسی غر سے وہ پیسے لوگوں کو دیتا تھا لیکن اندر اندر ان سے سود لیتا تھا اور یہ سود لینے کی نحوست ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیت کا بخو بھی پتا ہوتا ہے اگر کوئی شخص دنیا کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی کسی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں قیامت کے دن ہماری یہ نیکی کسی پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ہمارے دن ہماری یہ نیکی کسی پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ہمارے موپر مارتی چاہتی ہے کہ تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے نیکی کی دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو گئی اب تمہیں اس کا قیامت میں کوئی سacağلانی ملے گا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے اور خالص اللہ کے لیے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بعض وقت ہم کسی نیک شخص کو دیکھ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ کاش کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہو جائے جیسے کہ حجی شفیقی تھی لیکن اندر سے وہ شخص کیا تھا جسے صرف اس کی بیوی جانتی تھی جب یہ راز اس نے مجھے بتایا تو میرا دل تو کام کی رہ گیا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے لیکن جسے اب کو ظاہر کرنا چاہیے اسے کھول کے دنیا کے سامنے بھی لاکے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہ سے بچائے اور سود کے لئے ان دن سے ہمیں پاک رکھے آہستہ آہستہ یہ باتیں جب کھلنے لگی تو بہت سے لوگوں نے رو رو کر حاجی شفیقی کا اصل چہرہ بتانا شروع کیا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا ان کے نام کر دیا اور پچھلا سود بھی ماف کر دیا اور روتے ہوئے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا اس کے والد کو ماف کر دیا چاہے پتہ نہیں وہ کس حضیت اور تکلیف میں ہوگا اور حاجی شفیق کا بیٹا تو ایک نیک اور فرما بردار بیٹا تھا اس لئے اس نے جب سچائی کو جان لیا تو اس کا عزالہ اپنی طرف سے پورا پورا کرنے کی کوشش کی لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ان کے والدین نے اپنی زندگی میں کیا غلطیاں کیے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جب باپ نے غلطیاں کی ہیں تو باپ ہی اس کا ہر جانہ بھرے گا بہرحال حاجی شفیق اس قصے نے میری زندگی کو پدل کے رکھ دیا تھا میں رو رو کے گڑ گڑا گڑ گڑا کے اللہ کے حضور یہی دعا کرتا ہوں کہ میرا ہر نیک عمل تیرے لیے ہے اور مجھے صلح بھی تجھی سے چاہیے میرے ہر عمل کو بناوٹ سے پاک کر دے اور دکھاوے سے بھی پاک کر دے بلکل آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی